گجر خان تہذیبی، ثقافتی، تاریخی اور علمی و عددی اعتبار سے ایک ذرخیز دھرتی ہے مختلف شعبہ زندگی میں گجر خان کی بے شمار شخصیات اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منواتی اور اس خطے کا ملکی سطح پر نہ مجاگر کرتی نظر آتی ان شخصیات کا تعارف اور ان کی خدمات کے نقوش واضح کرنے کے لیے کئی اہلِ کلم اپنی کاوشیں منظرِ عام پر لے کر آئے اسی علمی سخاوت کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کیسر لال جنجوہ نے قیام پاکستان سے قبل سے لے کر تاہال تک 65 چونیدہ شخصیات کے تعارف اور خدمات کو اپنی کتاب کی زینت بنایا یہ 65 شخصیات شعبہ تعلیم سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ میدانِ عدد کی بھی شہ سوار ہیں کیسر لال جنجوہ خود بھی ایک معلم ہے اپنے ہی شعبے کی نمائن شخصیات کی علمی اور عدبی گوشوں کو آشکار کرنا ان کی اپنے ہم پیشہ اہلِ کلم سے محبت اور اخلاص کا ایک واضح ثبوت ہے انہوں نے تحقیقی تقاظم کو کسی حد تک ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے ان شخصیات کی گوش لگائی اور روان سہل اور عام فہم انداز میں اپنے ممدوہین کا مختصر سبانی خواہ کا اور ان کی نمائن خدمات کو کلم بند کیا ان تذکروں کی بنیاد پر وائندہ آنے والے محققین کے لیے تحقیقی راہیں سہل کرنا چاہتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب بنیادی اور حوالہ جاتی مواد کی فراہمی کے لیے اہم خطب میں شمار ہوگی اس کتاب کے وسیلے سے ہمیں ان کی اپنے خطے سے والہانہ محبت والہانہ محبت کا اظہار اور ملکی سطح پر اس علاقے کی پذیرائی اور تعارف کی ایک پرخلوس کاوش بھی نظر آتی ہے اس کتاب کی مندرجات سے گجر خان کی مٹی کی کشکو کھولوں اور رنگوں کا عقص اور یہاں کی رہتن اور ثقافت میں گندے ہوئے طرز احساس کی لوگ جھل ملاتی نظر آتی ہے جو ان کے جذبہ حب الوطنی کی بھی واضح دلیل ہے اس کتاب میں جن شخصیات کے تذکرے شامل کیے گئے ان میں چند شخصیات تو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کسی تعارف کی موتاج نہیں ان میں پروفیسر احمد رفیق اختر اور اختر امام رزوی کا نام دیا جا سکتا ہے پروفیسر رفیق اختر تین درجن سے زائد کتب کے مصنف ہیں اور پوری دنیا میں اسلامی علوم اور تصوف کی روشنی پھیلا رہے ہیں دوسرا بڑا نام ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے سید اختر امام رزوی کا ہے دنیا بھر میں پٹھوہاری زبانوں عدب اور ثقافت کو متعرف کروانے کا اعزاز انہی کے سر جاتا ہے علم و عدب کی اس فروزہ کہکشاں میں محمد شریف شاہد اور میرے استاد محترم جعوید اقبال راجہ صاحب جن سے بی ایڈ میں مجھے اردو پڑھنے کا شرق حاصل ہوا پروفیسر محمد شنازر ساکب امام رزوی اور شراز اختر مغل جیسی شخصیات نے اپنی چھپ دکھاتی نظر آتی ہیں اپنے علمی اور عقبی استعقاد کی بنیاد پر انہوں نے چند خواتین کو بھی چند خواتین اہل کلم کو بھی اہمیت دی جو ایک لائک تحسین عمر ہے اور ہم خواتین اس سے مطمئن ہوئے ہیں وہ اہل کلم اسادسہ جو اس دنیا میں نہیں رہے یا اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ہم خواتین گزار رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے اہل کلم اسادسہ جو اپنی ملازمت اور تخلیقی خدمات کے حوالوں سے ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں ان کا تعرف شامل کر کے ان کی بھی حوصلہ وزائی کی ہے کیسر لال جنجوہ کی یہ محنت لگن اور افلاس بھری کوشش یقیناً علمی اور عدبی منظرنامے کے فروغ کا باعث بنے گی یہ کتاب ان کی معاشرے کے ساتھ گہرے اور مضبوط رشتے کی اکاس ہے اور ان کے انسان دوست جذبات کی غماز بھی ہے اپنی اولین علمی اور عدبی کاوش کے نتیجے میں یہ علمی اور عدبی اور تاریخی اقدار کے پاسدار کے طور پر سامنے آئے ہیں تحصیل گجرخان کے عدبی منظرنامے میں کیسر لال جنجوہ کا تلو خوش آئند ہے اور میں افتتام جو ہے وہ صاحبہ صدارت کی اگر اجازت ہو چونکہ یہاں بہت سارے اسادسہ موجود ہیں تو اس موقع پہ میں اپنی ایک نظم ہے اے میرے استاد وہ ان اسادسہ کی نظر کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہے کہ نظم کا نام ہے اے میرے استاد تو وارث نبیوں ولیوں کا تیورو وارث نبیوں ولیوں کا تو شناور علم کی ندیوں کا تیرے ہاتھ ہے ورسہ صدیوں کا تیرا علم ہے زندہ آباد اے میرے استاد اور دانائی کی راہ سجھا کر سچ اور جھوٹ کا فرق سکھا کر علم کی پیاس کی جوت جگا کر کر طالب علم کے شاد اے میرے استاد اور سوچ کے پنچھی اڑنے دے پھول خیال کے کھلنے دے لب نہ کسی کے سلنے دے اور سوچے کر آزاد اے میرے استاد اور اترے ان کے سینوں میں بھر دے تاب نگینوں میں اور چمکیں ان کی جبینوں میں حرف وکر ایجاد اے میرے استاد اور کر دے ان کو روشن تارے اور بھر دے علم کٹورے سارے سبگ دے ان کو ایسے پیارے رکھیں ہمیشہ یاد اے میرے استاد اور تو کوزہ گر انسانوں کا تو وارث ننی جانوں کا تو دیپ ہے ان پروانوں کا نسلیں کر آباد اے میرے استاد اور جہل کے کردے دور ازار ان کے روح و قلب سوار اور لو سینے کی ان میں اتار کردار کی دے اسناد اے میرے استاد بہت شکریہ بہت شکریہ